السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پیام رمضان میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں آج کی اس مجلس میں بخاری کی ایک اہم ریوات جو رمضان کے تعلق سے بیان کرنے جا رہے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول کہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکونو فی رمضان حین یلقاہ جبریلو روح البخاری یہ بخاری کے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہنہ آ جاتا تو سب سے زیادہ ثقاوت کرنے والے بن جاتے تھے غور کریں آپ اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف شارع کیا جا رہا ہے یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر لمحے میں سخاوت کرنے والے تھے آپ کے بارے میں آتا ہے نا جب آپ سے کوئی سوال کرتا تو کبھی آپ نا نہیں کہتے ہر ایک کو دیا کرتے تھے ہر ایک کو نوازہ کرتے تھے یہ زندگی کے ہر موڑ پر نوازنے کے بوجود بھی ماہ رمضان میں اور زیادہ سخی بن جاتے تھے تو اس حدیث سے ہم یہ پیام مل رہا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر خرچ کرنے والا تو بن کر رہنا چاہیے لیکن ماہ رمضان میں اور کسرف سے خرچ کرنے والا بننا چاہیے کبھی غریبوں کے کپڑوں کا خیال رکھا کبھی غریبوں کے کھانے کا خیال رکھیں کبھی غریبوں کے سکول کی فیز کا خیال رکھیں کبھی غریبوں کے بچوں کے بہت سارے بیسک نیڈز ہوتے ان کا خیال رکھیں یہ ساری کی ضروریات ہمیں غور و فکر کر کے لوگوں کو حوالے کرنا ہوگا کیوں جب تک غریب آ کر نہ مانگے تب تک ہم نہیں دیتے ہیں جب تک غریب آ کر ہمارے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تب تک ہم نہیں دیتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ناظرین غور کریاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو بھی دیا کرتے تھے اور نہ مانگنے والوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیا کرتے تھے تو آج ہمارا جو رویہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے اسی کو دیتے ہیں جو ہاتھ پھیلاتا ہے اسی کو دیتے ہیں حالانکہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے اڑوس پڑوس میں ہماری اپنی بستی میں ہمارے اپنے گاؤں میں ہمارے اپنے شہر میں ہمارے جاننے پہچانے جانے والوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے زبان سے کسی کے سامنے اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتے ہیں اپنی محتاجی کا اظہار نہیں کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں نئی ناظرین جو نہیں مانگتے ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینے کی ضرورت ہے کیوں مہرمدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہوا کرتے تھے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا بننے کی توفیق دا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ